اور لیکن کریں دور کی بات نہیں کرتے ہمارے رشداروں میں ہمارے سرکل میں ہمارے دوستوں حباب میں یہ ہے کہ کوئی بات نہیں جی فلاں بزرگ ہستی ہیں وہ اگر ہم جہنم میں ہوں گے بھی تو ہمیں نکال دیا جائے گا اور ان کی شفاعت سے اور ہم جو ہے نکل جائیں گے تو یہ حدیث کہاں پر فٹ ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی بیٹے کو یا فاطمہ انقیدی نفسک من النار کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچالو فانی لائم لیکو لکم من اللہ ہی شہیعہ میں تمہارے بارے میں کچھ میں تمہیں یہ اگر تمہارے پرسیپشن ہے تمہارے اندر کیمت میں آکے چھڑا دوں گا بچالوں گا میں کوئی جو ہے آثورٹی نہیں رکھا سبحان اللہ اور یہ ابھی تم مزرگوں کی بات کر رہے ہیں اور کئی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے اٹیش ہوئے تھے کہ نی جی ہمیں ہمارا نبی بچالے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویڈیو آپ نے دیکھی یہ یوت کلب کے وہ وہابی ہیں جو اپنا وہابیزم اگلتے نظر آتے ہیں احادیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں پر سیاق و سباق کے بغیر اور سیاق و سباق کے بغیر کوٹ کرنا صرف انہی کا وطیرہ نہیں ہے ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا چاہے ابن عبدالوحاب نجدی کو لے لیں یا یہ نام نحاد غیر مقلدین جو اپنے آپ کو بڑا حدیث اور قرآن کے مطابق ہم بتاتے ہیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور یہی حال ان کے ہاں ان کے بڑے کا بھی ہے جنہوں نے تقویت الایمان لکھی تھی آئیے پہلے احادیث مبارکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے باپ حل یدخل النساء والولد فی الاقاربی کیا رشتہ داروں میں عورتیں اور بچے بھی داخل ہیں امام بخاری نے یہ باپ قائم کیا ہے اور اس کے تحت یہ حدیث لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی آئیے مبارکہ نازل فرمائی سورة الشعراء کی کہ آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ قریش کی جماعت یا اس کی مثل کوئی اور الفاظ فرمائے تم اپنی جانو کوئی ایمان لاکر عذاب سے بچالو میں تمہیں اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے عذاب سے بلکل نہیں بچاؤں گا اے عبد مناف میں ازنِ الہی کے بغیر تم کو اللہ کے عذاب سے بلکل نہیں بچاؤں گا اے عباس بن عبد المطلب میں تمہیں حکمِ الہی کے بغیر اللہ کے عذاب سے بلکل نہیں بچاؤں گا اور اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپی ازنِ الہی کے بغیر میں تم کو اللہ کی عذاب سے بلکل نہیں بچاؤں گا اور اے فاطمہ بنت محمد تم میرے مال سے جو چاہو سوال کرو اللہ کی اجازت کے بغیر میں تم سے اللہ کا عذاب بلکل دور نہیں کروں گا یہ روایت متفقن علیہ روایت ہے صحیح بخاری میں بھی آتی ہے صحیح مسلم میں بھی آتی ہے اسی طرح سنن النسائی میں بھی ہے سنن ترمزی میں بھی ہے سید بن حبان میں بھی ہے دلائل النبوہ میں بھی ہے بسند امام احمد میں بھی ہے کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے اب سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ جب بندہ سیاق و سباق کے بغیر بات کرتا ہے تو بھی بات سمجھ میں نہیں آتا آیت کیا آئی اپنے قریب تنین نشتہاروں کو ڈر آئیے وَأَنذِرَ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ یہ آیہ مبارکہ آوائل دور کی آیہ مبارکہ ہے اور جس کا اطلاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے رشتہ داروں پر کیا کہ اگر ایمان نہیں لاؤگے اگر ایمان نہیں لاؤگے تو پھر میں تمہیں نہیں بچا سکتا کیونکہ ایمان تو شرط ہے اب اس حدیث کو کوٹ کر کے اما فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کو بیسکلی سامنے رکھ کر یہ ایکچلی ان کا بغض اہلِ بیعت یہاں سے ظاہر ہوتا ہے انہیں اہلِ بیعت سے بغض ہے جس کا طرح طرح سے اظہار کرتے پھرتے ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے وہابیوں کے دل سے حب رسول اور حب اہلِ بیعت سلب کر لی ہے یہ حدیثیں پڑتے تو ہیں پر ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوتی انہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی نہ اللہ کا قرآن اترتا ہے نہ حدیث اترتی اس لیے تو انہیں سمجھ نہیں آتی حلق سے نیچے اترنے کا مطلب کیا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آتی یہ بات کیا ہو رہی ہے اسے رنگ کیا دیا گیا ہے اور اذنِ الٰہ کے بغیر کہ اگر اللہ نہ چاہے تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اللہ کے اذن سے ہی تمہاری مدد کروں گا کیونکہ وہ سینکڑوں حدیثوں کا پھر تم کیا کرو گے جس میں شفاعتِ محمدِ مصطفیٰ کا بیان ہے اس کا کیا کرو گے تم اس کو انکار کر دو گے اچھا اب ان کے دراصل چکر یہ نا کہ انہوں نے یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتا یہ ان کا پوائنٹ ہوتا ہے حالانکہ اولیاء اللہ کی شفاعت پر دھیروں حدیثیں موجود ہیں اس کو بیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں دیکھو نبی بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو جب نبی اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو اولیاء اللہ تو پھر کچھ نبی کے سامنے کوئی مقام ہی نہیں رکھتے یہ ان کا بیسکلی پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ایڈینٹیفائے کر کے اس کو الیابوریٹ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بھی گستاخی کرتے ہوئے اہلِ بیعت کی بھی گستاخی کرتے ہوئے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہوئے یہ باز نہیں آتے گستاخیاں کیا ہے تنقیص کر دینا آپ نے اے فاطمہ بنت محمد تم میرے مال سے جو چاہو سوال کرو اللہ کی اجازت کے بغیر میں تم سے اللہ کا ذا بلکل دور نہیں کروں گا اب یہ بات وہی سمجھنے والی ہے کہ بات کانٹیکسٹ کیا ہے ایمان اور اہلِ بیعت ہی وہ ہیں جو ایمان والے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ایمان نہیں لایا تو اللہ نے یہی کہا نا نوح علیہ السلام سے کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ کے بارے میں ان وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے پھر اچھا اس کو ہم زرہ اور بھی کھولتے ہیں عادی سے مبارکہ کے کیونکہ دیکھیں نا ایک حدیث پڑھ کے آپ فیصلے کرنے اگر بیٹھ جائیں تو ہو گیا کام ان کے بڑوں نے بھی یہی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص شیخ اسماعیل دہلوی کے نام سے جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی تقویت الیمان جس سے یہ سارا بگاڑ برے سغیر میں پیدا ہوا ہے وہ اس حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث 2753 کے تحت لکھتے ہیں پھر میں آپ کو ان کے اس لکھے کا جواب بھی دیتا ہوں جو علماء نے دیا ہے میں آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنوں گا یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شیخ اسماعیل دہلوی صاحب کہ بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے نقل کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب اتری آیت کے ڈراؤ اپنی برادری کو تو پیغمبر نے اپنے ناتے والوں کو اکٹھا کر کے پکارا اور جدہ جدہ بھی سو فرمایا کہ اے اولاد کعب ابن لوئی بچاؤ اپنی جانوں کو آگ سے کیونکہ بے شک میں نہیں اختیار رکھتا تمہارا اللہ کے یہاں کچھ یا یوں فرمایا کہ بے شک میں نہیں کام آنے کا تمہارے اللہ کے یہاں کچھ اور اے اولاد مرہ بن کعب اے اولاد عبد الشمس بچاؤ تم اپنی جانوں کو آگ سے کیونکہ بے شک میں نہ کام آؤں گا تمہارے اللہ کے یہاں اور اے اولاد عبد مناف بچاؤ تم اپنی جان کو آگ سے کیونکہ بے شک میں نہ کام آؤں گا اور پھر یہی بات اے اولاد عبد المطلب سے کہی اور پھر یہی بات فاطمہ سے کہی کہ بچاؤ تم اپنی جان کو آگ سے مانگ لے مجھ سے جتنا چاہے میرا مال نہ کام آؤں گا میں تیرے اللہ کے یہاں کچھ اب اس حدیث کا ذکر صدرت ترجمہ کرنے کے بعد شیخ اسماعیل دہلوی کا عنوان قائم کر کے اس حدیث کا یہ فائدہ لکھتے ہیں یعنی اور جو لوگ کسی بزرگ کے قرابتی ہوتے ہیں ان کو اس کی حمایت پر بھروسہ ہوتا ہے اور اس پر غرور ہو کہ اللہ کا خوف انہیں کم ہو سو اس لیے اللہ صاحب نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اپنے قرابتیوں کو ڈراؤ انہوں نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سنا دیا کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو سو یہ میرا مال موجود ہے سو اس میں سے میں کچھ بخل نہیں کرتا اور اللہ کے ہاں معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے کر کے وہ پورا انہوں نے عبارت لکھ دی ہے میں تمہاری وکیل نہیں بن سکتا میں یہ نہیں کر سکتا میں دوزخ سے نہیں بچا سکتا اس حدیث سے کہتے ہیں آخر میں معلوم ہوا کہ فقط قرابت کسی بزرگ کی اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتی بیسیکلی بزرگان میں آپ سے کہہ رہا ہوں بزرگوں پہ انہوں نے کمند لگانی ہے اور نبی تک پہنچ گئے تقویت الیمان میں صفحہ پچیس پہ آتی ہے اب شیخ اسماعیل دہلوی صاحب اس حدیث سے کیا ثابت کرتے ہیں وہ کہتنے ہیں کہنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی آجزہ کو حتیٰ کہ فاطمت الزہرہ کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سنیوں کے ہاں اس طرح کا عقیدہ رکھنا اس طرح کی باتیں کہنا بالکل باطل ہے یہ وہابیت کی سوچ ہے جو گمراہی کی سوچ ہے کیونکہ میں آپ کو ابھی پروف کروں گا حدیثوں سے ذرا صبر کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقارب کو اذن الہی سے ضرور فائدہ پہنچائیں گے اور اس کی دلیل میں میں آپ کو امام مسلم کی صحیح مسلم سے ایک روایت دیتا ہوں امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے اور اس کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ رحم کا تعلق ہے اور میں ان قریب اس کی تراوٹ تمہیں پہنچاؤں گا یعنی تم کو نفع پہنچاؤں گا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ایک بات کہیں اور پھر اسی کو اسی حدیث میں ڈینائے کر دیں پھر اسی طرح سنن النسائی میں بھی یہ حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی امت میں سے اپنے اہلِ بیعت کی شفاحت کروں گا پھر جو ان سے زیادہ قریب ہوں یہ معجم القبیر میں روایت آتی ہے حدیث تیٹین تھاؤزن فائپ ففٹی القامل میں ابن عدی بھی لاتے ہیں اسے اور مجمعہ الزوائد میں بھی یہ روایت آتی ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا کہ وہ نہ تمہیں عذاب دے گا اور نہ تمہاری اولاد کو اور یہاں اولاد وہی نہ جو ایمان والی ہوگی سی جی سی بات ہے سمپل سی بات ہے اور یہ روایت موجم القبیر کی حدیث 11,685 اور حافظ حیسمی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے سارے رجال سقہ ہیں آ جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کی طرف بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے میرے اہل بیعت کے مطالق یہ وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے جس نے توحید کا اقرار کیا میں ان کو عذاب نہیں دوں گا مستدرک کی روایت ہے یہ امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد اور القامل میں ابن عدی بھی اسے روایت کرتے ہیں اور جس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے بنو عبد مناف اور حضرت عباس حضرت صفیہ حضرت فاطمہ تزہرہ ان سے فرمایا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں تم سے اللہ کا عذاب بالکل دور نہیں کروں گا بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس حدیث کا محمل یہ ہے مطلب یہ مفہو یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے جو آپ پر ایمان نہیں لائیا اور موت تک کفر و شرک پر قائم رہا آپ اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے اور اس سے اللہ کی عذاب قدور نہیں کریں گے لیکن جو آپ پر ایمان لے آیا اور اس سے عمل میں کچھ تقصیر ہو گئی اور آپ ایسے عام مسلمانوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے تو پھر آپ اپنے خواس اور اپنے عقاربین کی شفاعت کیوں نہیں فرمائیں گے یہ بات ہے ان وہابیوں نے یہ حدیثوں میں بھی چھپاتے ہیں قرآن کی آیات کی تفسیر بھی صحیح بیان نہیں کرتے قدری